جان لیوہ کرونا وائرس دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن گیا چین میں کرونا وائرس 24 گھنٹے میں 38 جانے لے گیا چین میں ہلاکتوں کی تعداد 170 ہو گئی خطرناک کرونا وائرس 18 ملکوں میں پہنچ گیا گھمبیر صورتحال پر عالمی ادارہ سہت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا دوسرے جانب چین میں پھنسے پاکستانی طلبہ ملک واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس نے چین میں تباہی مچا دی 24 گھنٹے میں 38 جانے لے گیا چین میں ہلاکتوں کی تعداد 170 ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی سب سے زیادہ ہلاکتیں وہان شہر میں ہوئیں وہان میں 7700 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے کرونا وائرس وبا کی طرح پھیلنے لگا خطرنا کرونا وائرس 18 ملکوں میں پہنچ چکا ہے 88 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے فلنینڈ میں بھی نئے فلو وائرس کا کیس سامنے آ چکا ہے عالمیدارہ صحت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جب یو اے چو نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ لا علاج مرز کے خلاف تمام ممالک ایکشن لیں کرونا وائرس کے پھیلاو سے بچاؤ کے لیے برطانیہ نے چین کے لیے فٹائٹ آپریشن لوگ دیا ہے امریکہ نے بھی پروازے موتل کرنے پر زہو دیا ہے جاپان، فرانس، اردن اور بھارت کے شہریوں نے چین سے واپس آنا شروع کر دیا ہے دوسری طرف چینی حکام نے سفر پر پابندیاں مزید سخت کر دی دوسری جانے وہان میں پانسو سے زائد پاکستانی طالب علم موجود ہیں جن میں سے چار پاکستانی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں دوسرے ممالک اپنے شہریوں کو لے جا چکے ہیں تاہم چین میں فسے پاکستانی طلبہ ملک واپسی کی راہ دیکھ رہے ہیں موسیقی